ڈی ایچ اے فیس سکس میں آٹھ گھنٹے میں ایک بوٹیک لوٹ لی گئی یہ خاتون کیا کہتی ہیں سنیں اگر ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ بھی ڈی ایچ اے کے اندر یہ ڈی ایچ اے کا فیس سکس ہے اگر ہمارے ساتھ ایسے ہوگا تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا اور میں سوچ رہی تھی کافی عرصے سے کہ میں ملک شور کے باہر چلی جاؤں لیکن میرا بھی شوق ہے کہ میں اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی کانٹریبیوٹ کروں ایس اے بزنس وومن تاکہ ہماری ایکانومی تھوڑی سی بوسٹ ہو کیونکہ ہم لوگ افکوس ایمپلائی ہائر کیے ہوئے ہیں یہاں پہ کافی زیادے ہمارا فیملی بزنس ہے ہم کافی لوگوں کو روزگار پروبائیڈ کرتے ہیں لیکن بیچ یہ ڈی ایچ اے میں جو بیٹھ کے ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا تو اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ جائیں تو کہاں جائیں ابھی تک تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا میں روزانہ آتورٹیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمیونکیشن رکھ رہے ہیں لیکن بس وہ انویسٹیکیشن کی جاری ہے ان کے ساتھ ہم تو پوری طرح سے کوپریٹ کر رہے ہیں باقی ہمارا تو یہ کام نہیں ہے نا یہ پولیس کا کام ہے جو ہمیں پوری انفرمیشن دے ہیں پولیس کا کام ہے ساری وہ اپنی ریسرچ کر کے اپنے کیامراز کے ساتھ فوٹیج نکالنی ہے جو انہوں نے کر لیا ہے ہم تو ان کو جو پروائیڈ کر سکتے تھے ہم نے کر دیا باقی اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جل سے جل کوئی نہ کوئی آہ سراغ نکلے تاکہ میری چیزوں کی ریکاوری ہو جائے میں آئی جی سندھ کے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیس اس چیز پہ ذرا غور کریں ہاں سٹی میں بہت سارے اور بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ آپ لوگ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوگا لیکن یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایز بزنس کمیونٹی میں نے یہاں پہ ایک چیز سیٹ اپ کی ہے تاکہ لوگوں کو انکاریجمنٹ ملے اور انفلوئنس ہوئے کہ وہ بھی اور کام کر سکیں اب یہاں پہ جتنے بھی خواتین ہیں جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کافی سارا بٹ یہ ہے کہ اگر ڈی ایچ اے کی اور سندھ سیکیورٹی ہمیں نہیں پروائیڈ کرے گی تو پھر یہ this is not going to work for us آپ نے سن لیا ایسے ہر کسی کو جو اس ملک میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہے اسے directly اور indirectly بری طرح لوٹا جا رہا ہے کہیں میک میں ہے کہیں سوشل میڈیا لنچنگ ہے بلوائیت اور کہیں blackmailing ہے اگر یہ حالات رہیں گے تو تباہی در تباہی ہے ہر کوئی ملک سے باہر بھاگ جائے گا ڈنکیوں آپ صرف ڈنکیوں کی بات کرتے ہیں لوگ یہاں سانس لینا بھی دوبرود ہوتا جا رہے ہیں کسی کا بھی اس لیے سوچئے اوورسیز کی ایک بڑی اکثریت مجھے دیکھتی ہے اور یہاں پاکستان میں جو لوگ پیار کرتے ہیں میں ان سب سے مخاطب ہوں میں نے بڑے عرصے بعد ایک چیز پر غور کیا اور وہ چیز اب پاکستان میں بڑی devastating ہوتی جا رہی ہے اس ملک میں جس قدر بیروزگاری فرسٹیشن بڑھ گئی ہے اتنا ہی لوگ یہاں کاروبار کرنے سے گھبرا رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں سب کہتے ہیں گیا ایمازون ڈراب شپنگ پائی تھان اب ورک یہ سب کچھ ہے ان خاتون کی تصویر دیکھئے یہ ڈی ایچ اے فیس سکس میں انہوں نے بڑی کھولی اور چھے گھنٹے کے اندر ہی اسے لوٹ لیا گیا میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں ہر وہ شخص جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں چاہے وہ دکان دار ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کے بزنس میں انوالو ہے یا وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بوتیک کھول رہے ہیں کوئی سیلون کھول رہے ہیں یا میڈیکل کے کسی بزنس میں ہے یا میڈیکل کالج ہے اس کا یا کسی بھی قسم کے اسکول کھول رہے ہیں اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا میں اس کا چشمدید گواہ اس لیے ہوں کیونکہ میں نے بہت بڑی سفرنگ دیکھی ہے ہمارے ہاں نیگٹیوٹی منفیت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس میں سب سے جو برا انصر ہے وہ بلوائیت کے میں بار بار اس پر پہلے بھی آواز اٹھا چکا ہوں اب بھی اٹھاؤں گا اور وہ لنچنگ ہے لنچنگ کیا ہوتی ہے کوئی بھی ایک شخص کوئی ایک منفی بات کرتا ہے کوئی اب برنگنیاں تربیت ہے ہی نہیں تربیت نہیں ہے اب تربیت معاشرے نے کرنی تھی معاشرہ آپ کے سامنے مار دھار لڑائی سیاسی انار کی پھر لوٹ مار بہت عام ہے تو پاکستان کسی بھی لوکل کے لیے اوورسیز مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں لوکل کے لیے اچھا پھر جو پراپرٹیز کے کام ہوتے ہیں آپ لوگ پراپرٹیز لے لیتے ہیں پلوٹ لے کے پھینکتے ہیں بعد میں کالونیاں ڈیویلپ نہیں ہوتی کروڑوں روپے جو ہے اس کے سکیم ہو جاتے ہیں کوئی بھی شخص یہاں کام نہیں کر سکتا میں نے دیکھا کہ لوگ لنچنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں ہر طرح سے اسی طرح میرے بہت سارے دو سفررز ہیں کیسے ایک شخص آیا اس نے پلوٹ لیا کسی کالونی میں اسے پتہ لگا کہ جناب یہ تو کالونی اس نے ڈیویلپ ہی نہیں کی کئی سال اور پلوٹ جتنے کا لیا جب آپ کاروبار کرنے لگتے ہو پچیس تیس قسم کے محکمے آ جاتے ہیں جن کے وجود کی سمجھ ہی نہیں آتی ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کوئی کام یا کوئی فائل اپنی سیدھی رکھ کے کروانی ہے تو وہ سیدھے طریقے سے نہیں ہوگا وہ آپ کو اچھا خاصا زلیل کیا جائے گا اس کے لیے نا یعنی کہ سیدھے طریقے سے ہو جائے کسی بھی آپ محکمے میں چلے جائیں وہاں آپ کو پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے آپ نے بجلی کو ڈیل کرنا ہے پانی کو ڈیل کرنا ہے آپ نے نقشے کو ڈیل کرنا ہے آپ نے اپروول کرانی ہے آپ نے اور کوئی کمرشل اسپیکٹ دیکھنا ہے چیزیں کرنی ہے اتنے زیادہ اس میں پرابلمز ہوں گے اب اس کا نیٹ یہ ہے کہ اگر لوکل ہوگی اس خاتون کی طرح چیخیں گے اور اس خاتون کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس خاتون کی طرح بولیں گے تو آپ خود بتائیں کہ باہر سے انویسٹر کیسے آئے گا مطلب کوئی ایمازون ہے کوئی ہم لوگ کہتے ہیں جی سندھ میں اب اتنی زیادہ انویسمنٹ انڈیا میں آگئی تو لیکن لوکل انویسٹر جب آپ انوائرمنٹ یہاں لوکل انویسٹر کے لیے یہ کر رہے ہیں تو گورا کیوں آکے یہاں پیسہ لگائے گا آپ کو لگتا ہے دبائی میں سارا پیسہ آرمیوں کے وہاں آدھی سے زیادہ بولی ووڈ انڈسٹری جو ہے پیسہ لگا کر بیٹھی لیے آدھی سے زیادہ اور دبائی آج دنیا کا ہب بن گیا بزنس کا انڈسٹریز کا ان سب کا تو جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے اب ہماری جاہلیت کی تو یہ انتہا ہے کہ ہمارے لیے تو سوشل میڈیا بڑا خطرناک ہوتا جا رہے ہیں لنچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بلوائیت کوئی ایک شخص بات سارے پڑ جاتے ہیں جھوٹ ایک سائیڈڈ سٹوری سنکا وہ آتے ہی نہیں کہ حقیقت کیا اور سوشل میڈیا یہ کوئی ججمنٹ ٹرائل نہیں ہوتا کسی بھی چیز کے ہم لوگوں قانون انصاف ناپید ہے ہر شخص یا تو صحافی بنا پھر رہے یا تھانے دار بنا پھر رہے ٹھیک ہے جب یہ سب ہوگا پھر سیاسی طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو لائک کرتا ہے تو اب اس کی ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں تو آپ کل کو کیوں آپ کے بچے یہاں رہیں گے انویسمنٹس ہوں گی پاکستان کو کاروبار کے لیے سیف ہیون بننا پڑے گا اور اس کو سیف ہیون بنانے کے لیے ہم سب کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا نہیں تو بیروزگاری اور آئے گی آپ کے گھروں میں ایمپیکٹ کیسے آئے گا آج چار لوگوں کو روزگار مل رہا ہے تو یہ بھی بالکل نہیں ملے گا اور تباہی آئے گی اور یہ تباہی آپ کا سب غارت کر دے گی اس چیز کو سوچئے اور پاکستان اپنی ماں کے لیے سوچئے دھرتی ماں ہوتی ہے خدا کے لیے تینکیو موسیقی